شریف کا نظرینہ پیش کریں یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَيَا حَبِبَ اللَّهِ ملکے شامل ہو جائیں اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا و غامت اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا و غامت اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا و غامت پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا و غامت سیدہ زغرا یا زغرا یا زغرا پڑھتے ہیں جو درود تو صلی علیہ وسیدنا و غامت سچے غلام مانت کے نام رہے سچے غلام مانت کے نام رہے اللہم سلینا سیدنا و مونانا احمد باواز بلد کہیں سبحان اللہ مرشب کریم کا بہت پسندیدہ کلام ہے اس کے بھی میں چند آشار سناوں گا باواز بلد کہیں سبحان اللہ مینو شوک مدینے جان وڑی دا میرے دن وچے حسرتیں بھورے نہیں آقا آپ دی مرضی ہے سڑاتے کوئی زورے آقا آقا آپی مرضی ہے مرے سڑاتے کوئی زورے نہیں میرا عشق تکے دا حسنا رکھے آقا دا میرا عشق تکے دا حسنا رکھے آقا دا بناوے گا بھورے کی خریے پہ سوبریدہ میرے دل وچوں جانتا جان وڑی دا مینو شوک مدینے آوڑے دا میرے دل وچے حسرتیں بھورے نہیں آقا آپ دی مرضی ہے سڑاتے کوئی زورے نہیں آقا آپ دی مرضی ہے مرے سڑاتے کوئی زورے نہیں اور تیری قبر تغافزے لکھواری پا میں دنیا بالے لکھ دی میں تیری قبر تغافزے لکھواری لکھواری پا میں دنیا بالے لکھ دی میں جے تیرے دل وچے دا واہ دے 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 تیری پڑھنا میں ذکر کرنا اس سے ذکر دی برکتنا میری قبر بسا دینا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ موہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے گو اس کو بھی سینے سے آتا جو ہوتا نہیں موہے تمہارے دکھانے کے قابل میں تیری پڑھنا میں ذکر کرنا اس سے ذکر دی برکتنا میری قبر بسا دینا اور میں قبر اندھیری میں دھر بناؤں کا جاں تنہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے آہ تباوانے آہ تباوانے آہ تباوانے آہ میں قبر اندھیری میری میں قبراؤں قبراؤں تنہا تنہا مداد مردی کرنے میرے آکا ہے مردی کرنے پیارے آکا ہے میری آکا ہے مردی کرنے سونے آہ مردی کرنے میرے آہ جاں رسول اللہ مداد میری کرنے رسول اللہ اور آقا آپ دی میں غیفر وچھے چھونیاں بیٹھا آپ دی میں غیفر وچھے چھونیاں بیٹھا بیٹھا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اٹھا دے 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 مبارک سے یہ خوبصورت یاداشت جو ہے آج کس وزم کے بانی بابانی جناب چودری محمد صاحب کو پیش فرمائیں گے میں حضرت پیران ازام کی خدمت میں انتہائی دب سے گزارش کروں گا کرم نوازی فرمائیں آپ کے دستہائی مبارکہ سے یہ خوبصورت یاداشت جو ہے اس وزم کی ایک خوبصورت قبولیت کی سنت کے حوالہ سے چودری محمد صاحب کے حصہ اور زندگی میں شامل ہوتے ہوگے ہمیشہ ان کے لیے ایک بہترین یادکار کی شکل میں موجود رہے گی میں تمام سٹیج پر کھڑے باقی حضرات سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں بیٹھ ٹائم پھل پھول الحاج مریر حمد صاحب نورانی حضور کی بلا اپنے دستے مبارک سے یہ خوبصورت یاداشت پیش فرما رہے ہیں حضرات محترم چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اور وقت بھی متحمل نہیں ہے کہ گفتگو کو توالت کی نظر کیا جائے میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جملہ ارز کرتے ہوگے قبلہ صاحب کی خدمت میں مائٹ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نسبت والوں کے ہر کام میں نسبت ہوتی ہے نسبت والوں کے ہر کام میں نسبت ہوتی ہے آج بائیس تاریخ ہے باروہ مہینہ ہے سن دو ہزار تئیس ہے نسبت کیا ہے بائیس بائیس اپریل حضور کا یومی ملادت ہے باروہ مہینہ ہے بارہ ربیل اول کی نسبت رکھتا ہے اور سن دو ہزار تئیس ہے تئیس میں دو بھی ہے اور تین بھی ہے یہ عقیدہ اہل سنت ہے دو امام الانبیاء اور مولا مرتضی اور تین خلفائے سلاسہ ملیں تو پنج تن بنتے ہیں سیدہ پاک اور مولا حسن حسین اور ساکھ امام الانبیاء مولا مرتضی ملیں تو پنج تن بنتے ہیں تو یوں کہہ لیئے کہ بائیس بارہ تئیس یہ مقمل نصابع عشق ہے جو آج کی تاریخ میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو حضرات اگرانی قدر اس جملہ کے ساتھ بڑھوں گا آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جس درگاہ مغلہ سے آپ کی اور ہماری قلبی اور روحانی وبستگی ہے وہاں سے ہمیشہ عقیدت کے ساتھ عقیدہ کا برپور اظہار ہوگا ہے نہ اس جملہ کے ساتھ حضرت کی خدمت میں مائی پیش کرنا چاہوں گا کہ کریم اگر عبدیت کا حق قبول کر لے تو کریم کرم کرتے ہوگے اپنے بندہ خاص کو مقام عطا کرتا ہے کہ رحمان اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے یعنی بندہ خاص ہو کر حبیب و رحمان ہو جاتا ہے اور پھر رحمان اپنے حبیب کو اپنی معرفت عطا کرتے ہوگے اسے اپنا نقیب بنا لیتا ہے تاکہ رحمان کے محاصن کو نقیب بیان کرے یعنی نقیب و رحمان بنا دیتا ہے اور عزیز آلی گرامی قدر زیر سایہ عبد کریم اور پھر حبیب و رحمان اور پھر نقیب و رحمان بات پہنچکی ہے حسیب و رحمان حسیب کہتے ہیں حساب لینے والے کو تو جب بندہ ان عقیدتوں سے گزر کر اس مقام پر پہنچے گا کہ جب رحمان حساب لے گا یعنی حسیب ہوگا تو پھر اس وقت حسیب جو ہے وہ بھی رحمان ہوگا یعنی مہربان ہوگا تو جہاں ان کے ساتھ مہربان ہوگا ان کے صدقہ سے ہم سب پر بھی مہربانی ہو جائے گی تو اللہ کریم درگاہ کو اللہ عیدگاہ شریف کی ان بہاروں کو تاکیامت قائم دائم رکھے ان الفاظ کے ساتھ کے قاسمِ فیضِ شریعت عیدگاہ والے رہبرِ راہِ طریقت عیدگاہ والے چشمہِ انوارِ رحمت عیدگاہ والے یکتہ سلطانِ ولایت عیدگاہ والے تاجدارِ علم و حکمت عیدگاہ والے علم و عرفان کی ہے دولت عیدگاہ والے خوفِ دنیا اور اقبا اب تجھے خابر نہیں تیرے سر سایہِ رحمت عیدگاہ والے حضراتِ گرامی قادرہ عدرات کے سامنے میں دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم المرتبت شخصیت کو کہ جن کی گفتگو میں عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے درس کا ہی فیض بھی ہے اور خان کا ہی فیض بھی ہے جن کی گفتگو میں علم بھی ہے اور عمل کی خوبصورت دعوت بھی ہے دعوت و ارشاد کے منصب پر فائز انتہائی عقیدت و محبتوں کے اور پیکر اور انتہائی صاحبِ علم اور صاحبِ گر اور صاحبِ عقیدت میں عبدالات کے سامنے انتہائی واجب القدر واقفِ رموزِ شریعت حاملِ رموزِ طریقت جنابی قبلہ صاحب حضور قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان نقص پندید الہا آپ کی خدمت میں انتہائی عدب سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے ملفزا سی ہماری سماتوں کو نور بخشیں نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہِ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمبسلین اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انتم تحبون اللہ فَاتَّ بِيُّنِي جَشْبِكُمُ اللَّهِ صدقاللہ والدین وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس وحید یقتہ کہ کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت اللہ العالمین خاتم النبی حضرت سیدنا ومولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفن میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت پرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں ان براقات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے فیصل آباد میں فیصل آباد سے ایک علم کا چشمہ کہوں یا سمندر کہوں جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو لوگوں تک علم دین بھی پہنچایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کا بے مثال کردار ادا کیا حیرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ میں اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے حضرت کی بھی حضرت کی حیات میں دعائیں اور شفقتیں سمیٹنے کا موقع ملا اللہ ان کے دراجات کو بلند فرمائے ان کے صاحب زادے میرا جن کے صاحب ایک بہت پرانا اور بہت محبت بنا تعلق ہے حیرت قبلہ پیر مسعود حسان صاحب شکر فرمائے اللہ تعالی حضرت کی بھی عزت میں برکت عطا فرمائے میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس محفل کے نقاط پر مبارک بات پیش کرتا ہوں فیصل آباد میں یہ خوبصورت اجتماع اللہ تعالی آپ سب کے اوپر اپنے رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے یاد رکھیے گا یہ اجتماعات جو ہیں یہ باپکسد ہوتے ہیں صرف حاضری لگا کر چلے جانا تھوڑی دیر گزار کر چلے جانا یہ مقصد نہیں ہوتا یہ باپکسد اجتماع ہوتے ہیں جب انسان ان میں اکٹھا ہوتا ہے بالخصوص جب اہل سننہ و جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اہل تصوف کا اجتماع ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ بیٹھے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جا ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیا جائے ہیں آج دنیا نے اپنے اپنے میار بنا رکھے ہیں اللہ والوں کی پہچان کے بھی اور ان کے اللہ کا ولی ہونے پر بھی اپنے ذاتی سوچ کے مطابق میار بنا رکھے ہیں اللہ والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ والے کی مجلس میں بیچے تو جو حضرت شیخ عبدالقادر جلالی حضرت غاص عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کون ہے کہا اللہ کا ولی وہ ہے کہ تمہارا جسم اس کے قریب ہوتا چلا جائے وہ تمہارے دل کو اللہ کے قریب کرتا چلا جائے جو حضور نے فرمایا کہ روزو قرآن اللہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے گا اب بندے کو دیکھ کہ اللہ کیسے یاد آئے گا انسان دیکھ بندے کو رہا ہے اور یاد اللہ آ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا اس سے مراد یہ ہے اس کا تقویٰ دیکھ کے اللہ یاد آئے گا اس کا خوفِ خدا دیکھ کے اللہ یاد آئے گا اس کے عمالِ صالح کی قصرت دیکھ کے اللہ یاد آئے گا اس کو گناہوں سے بچتے دیکھ کے اللہ یاد آئے گا اس کی گفتگو سن کے اللہ یاد آئے گا انسان جو اس کے پاس بیٹھے گا جس انداز سے اس کو دیکھے گا انسان کو اللہ کی یاد آئے گی اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو الحمدللہ آپ اس واجدنے یہاں موجود ہیں تقریباً وہ حضرات موجود ہیں جو سلسلہ علیہ نقشمند سے منصرق ہیں جو افضل البشر باد اذنبیہ بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سلسلے میں مرید ہیں الحمدللہ ہم اس بات پر ناز کرتے ہیں ہم اس بات پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا غلام بنایا ہے میرے جد نمجد حضرت خاد عبدالقریم رحمد اللہ علیہ اپنی کتاب ادایت الانسان میں امام ربانی مجد دل پسانی شیخ احمد سرہندی پاروکی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے امتی بنایا ہے دخاتم النبیی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے پھر کہا اللہ کا شکر کیا کرو کہ اگر اللہ نے دامن عطا فرمایا تو اس خاندان سے وبستہ کیا اس سلسلے سے وبستہ کیا جس کے شیخ اکبر کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ سیدنا صدیق اکبر کا مرید بنایا ہے یاد رکھئے گا تمام سلاسل برحق ہے تمام سلاسل جو واقعا تن جن کا سلسلہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے جن کا سلسلہ بیعت بھی جو ہے وہ کڑی جڑی ہوئی ہے اور جن کا عمل بھی اسلاف کے عمل کے مطابق ہے جن کی تبلیغ بھی اسلاف کی تبلیغ کے مطابق ہے جن کی بات بھی اسلاف کی بات کے مطابق ہے وہ تمام سلاسل برحق ہے چاہے سلسل آل یا نقشبندیا ہو سلسل آل یا قادریا ہو سلطر آلیا چشتیا ہو جتنے سلاسل ہیں وہ برحق ہیں رستے سب کے مختلف ہو سکتے ہیں منزل سب کی ایک ہے اور وہ گمبد خضرہ ہے تمام سلاسل برحق ہے لیکن کیونکہ ہم سلطر آلیا نقشمند سے وابستہ مرید یہاں جمع ہیں ہم اپنے مشایخ کی کچھ باتیں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہو تاکہ اس محافل کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ذرا سی بات کر کے ہاتھ اٹھوا کے شورت کر کے چلے داؤ ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے جانے والا یہاں سے کچھ پیغام لے کے جائے اور یہاں سے سیکھ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں غلا مصطفیٰ نے ناد پڑی اس انداز میں ناد پڑی جو ناد شریف پڑھنے کا حق ہے اور جو ناد شریف پڑھنے کا عدب ہے آپ نے خوبصورت انداز میں ناد شریف کو سن لیا اب آپ نے ان چند باتوں کی طرف اپنے توجہ کر رکھنا ہے الحمدللہ میں نے کہا ہم شکر کرتے ہیں اللہ نے صدیق اکبر کا مرید بنایا ہے میرے شیخ قابل حضرت خواج عبدالکریم رحمت اللہ علیہ امام ربانی مجتد الفیسانی کا یہ فرمان رکھتے ہیں کہا کہ سلطنہ آلیہ نقش بندیہ جو ہے اس کے اقرب ہونے کی وجہ قریب ترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نسبت جتنی قریب کی ہونا سلطنہ اتنی جلدی تیہ ہو جاتا ہے سفر اتنی جلدی تیہ ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جتنا قریب کا وسیلہ ہو جتنے قریب کی نسبت ہو اتنی جلدی رستہ تیہ ہوتا ہے اب حضرت امام ربانی کہتے ہیں دیکھو سلطنہ آلیہ نقش بند کا شیخ اکبر کون ہے ابزل البشر سیدنا صدیق آباد زمبیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ عنہ سلطنہ کے شیخ اکبر ہے کہا کہ نسبت جتنی قریب کی ہو سفر اتنی جلدی تیہ ہونا ہے کہا خود دیکھ لو اعلان نبوت سے پہلے حضور کے قریب ترین کون ہے جواب ہوگا صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد جوانسان مردوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والا کون جواب ہوگا صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد حضور کے قریب ترین کون جواب ہوگا صدیق اکبر شہب ابی طالب میں بھی قریب ترین کون سیدنا صدیق اکبر مقبط آپ میں دعوت توحید دیلے میں سب سے پہلے قریب ترین کون جواب ہوگا صدیق اکبر ارے مکہ میں گزاری ساری زندگی کو دیکھ لو تو قریب ترین کون صدیق کے اکبر ہجرت میں قریب ترین کون صدیق کے اکبر غار میں قریب اور ساتھ کون صدیق کے اکبر تمام غزوات میں ساتھ کون صدیق کے اکبر تمام اسوار میں ساتھ کون صدیق کے اکبر مدینہ شریف کی بھی تمام ظہری حیات زیمہ کو دیکھو ہر مقام پہ ساتھ نظر آئے گا کون اپنے پیر کا نام ہاتھ اٹھا کر لو یار صدیق کے اکبر اگر تمہیں زندگی کا پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے سیرت پڑھنے کی طرف زیادہ طبیعت مائل نہیں ہوتی یا زیادہ تحقیق کی طرف نہیں چاہنا چاہتے کہ ساتھ کون تھا تو آج مدینہ شریف چلے جاؤ آج بھی مدینہ شریف جاؤ تو حضور کے ساتھ کون ملے گا صدیق کے اکبر اگر مدینہ پاک جانے کو بھی دل نہیں کرتا تو امام احل سلس امام احمد رضا خام بریلوی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد وروایا کہ قیامت کا دل بھی جب میں میدان محشر میں آگا جس کا میں ہاتھ پکڑ کے میدان محشر میں آگا آلہ حضرت کہتے ہیں جب دست پا دست حضور میدان محشر میں آئے گے اس ذات کا لابی زندگی کے اکبر ہے مجنددل میں سالی کہتے ہیں جتنی قریب کی لسبت ہو رستہ اتنی جلدی تے ہوگا ارے جہاں دیکھو گے قریب ہمارا پیر ابو بکر صدیق نظر آئے گا قیامت کے دن بھی حضور نے بروایا کہ جب میں درمزی میں موجود اور حضرت اس میں تمصرہ کرتے ہیں کہ جب میں نے میدان محشر میں آنا ہے تو ابو بکر میں نے ساتھ آنا ہے حضرت کہتے ہیں لوگے دست پا دست حضور آنا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی نازک رائے قائم کرنے سے پہلے یا بک بکا کرنے سے پہلے ہمیں تمہارے بک بکا سے ڈر نہیں پہنچتا چاہے پرائیوٹ لی آئے یا چاہے آفیشل ہی آئے تمہارے بک بکا سے ہمیں مرک رہی بڑتا لیکن یاد رکھنا کال کھول کا سن لو ابو بکر صدیق کے بارے میں بک بکا کرنے سے پہلے بھوک لے سے پہلے یاد رکھنا وہ وہاں بیٹا ہے جہاں تمہاری بھوک وہاں نہیں پہنچے گی لیکن یہ یاد رکھنا اگر کہ احمد کے دل شباط مغنے کا دل کر ہی پڑا شاقہ و احمد کے دل حضور کی شباط کی طرف طبیعت مائل ہوئی گئی تو ذرا یہ سوچ کے جالا اس دلوی حضور نے جس کا ہاتھ بکڑے ہولا ہے وہاں بارا پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سلسلہ عطا فرمایا اور پھر امام ربانی برماتے ہیں کہ صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں صدیق اکبر تمام صحابہ کا امام ہیں اور یہ کوئی حادثاتی امام نہیں ہے یا اتفاقی امام نہیں ہے یہ وہ امام ہیں جن کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے خود اپنے مسلح پہ کھڑا کیا صدیق اکبر ہو صدیق اکبر کے بعد پاروک عاظم ہو پاروک عاظم کے بعد سیدنا عثمان ہو سیدنا علی ہو یہ وہ شخصیات ہیں جن کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا ہے تمام حضور کا صحابہ کا اللہ نے حضور کے لئے انتقا فرمایا یہ کہ یہ وہ ہے جن کا حضور نے مسلح امامت کے لئے خود انتقا فرمایا حضور نے خود سیدنا صدیق اکبر کو تمام صحابہ کا امام بلایا ہمیشہ برماتے کہے نماز ابو بکر پڑھائے ایک مرتبہ حکم آیا نماز پڑھا دی جائے فاروق عاظم کو صحابہ نے عرص کیا کیونکہ صدیق اکبر موجود نہیں تھا حضرت عاظم نماز پڑھا دی جائے ابو دعوت میں حدیث موجود ہے فاروق عاظم کہتے ہیں سبوں کو درست کرو حضور علیہ السلام تک آواز پہنچتی ہے حضور محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں فرماتے ہیں لا نہیں میرے ہوتے میرے مسلح پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا سمجھائیں تو صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کا امام بلایا تو امام ربانی کہتے ہیں جب صدیق اکبر تمام صحابہ کا امام ہے تو پھر آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں وہی حیثیت رکھے گا جو صدیق اکبر کی تمام صحابہ میں ہے اللہ اکبر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سلسلہ عطا فرمایا جو سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا سلسلہ ہے اللہ اکبر اس سلسلے کی ابتدا حضرت امام ربانی پرماتے ہیں ذکر قلبی سے ہوتی ہے آپ نے چند باتیں یاد کر کے جانئے ہیں کیونکہ آپ اپنے شیخ اکامل کی زیارت کے لیے آئے ہیں تمام اس سلسلے سے مبستہ لوگ اس شہر میں موجود ہوا اس وجہ سے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے کہا کہ اس کی ابتدا ذکر قلبی سے ہوتی ہے جس سے جذب ربانی مل جائے ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ جو جو بیعت ہوا ہے اس نے بیعت کے بعد یہ جملے سنے ہوں گے کہ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ اور باہر آئے تو کہے اور پھر ہوں کی ضرب دل پہ جا کے لگے یہ سانس اندر جائے تو دل اللہ کہے باہر آئے تو دل اکیہ ہوں کی آواز آئے یعنی انسان ہر سانس میں یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود رہی ہے ہر سانس میں عقیدہ توحید کا اظہار کرے ہر سانس میں انسان اللہ کو یاد کرے جہاں یہ مراد ہے آگے کیا ہے پھر اس کا حاصل کیا ہو کہ یہ ہوں کی ضرب دل پہ لگے یہ ہوں کی ضرب دل پہ لگانا کیا ہے کہ کیا یہ جو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو سینوں پہ تھپڑ مار مار کے ہوں ہوں کریں نہیں یہ ہوں کی ضرب دل پہ لگے سے مراد یہ ہے اگر اس سوبے کو زور سے ضرب لگائی جائے تو اس سے دھول اڑتی ہے نا یہ جو ہمارے شیخ اپنے ہر مرید سے کہتے ہیں نا اللہ ہوں کا ذکر ایسے کرو کہ ہوں کی ضرب دل پہ لگے یہ سوبے میں ضرب لگاؤ تو دھول اڑتی ہے جب ہوں کی ضرب دل پہ لگے گی تو گناہ کا تثور نکل جائے گا جب ہوں کی ضرب دل سے نکلے گی تو نفسانی خواہشات کا قبضہ نکل جائے گا جب ہوں کی ضرب دل سے نکلے گی لگے گی تو غیر کی محبت نکل جائے گی ہوں کی ضرب دل پہ نکلے گی تو دل لگے گی تو دل سے بغض نکل جائے گا دل سے حسد نکل جائے گا دل سے کینا نکل جائے گا دل سے نپرتے نکل جائے گی وہ کی ضرب دل سے ایسی لگے گی کہ دنیا کا سارا قلد اڑتے اڑتے اڑ جائے گا دل میں اگر رہ جائے گا تو یا اللہ کا محبت رہے گی یا حضور کی محبت رہ جائے گی یہ حاصل ہے اور یہ مقصد ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے اللہ اکبر پھر کہا کہ اس سے جذب ربانی ملے گا ایسا ذکر کرو ذکر قلبی جس سے جذب ربانی مل جائے لیکن جذب سے مراد یقیناً وجد بھی ہے لیکن وجد اور تواجد میں مرد سمجھئے ایک ہوتا ہے تواجد جو انسان خود مکر کر خود اپنے آپ پر تاری کر لیتا ہے ٹھیک چھاک بیٹھے ہیں خود اپنے آپ پر تاری کر لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہا جس سے جذب ربانی ملے وجد ایسے کہ حضور نے برمایا اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ دنیا سے تصفر سے پاک ہو کے کرو اللہ کا ذکر میں ایسے محب ہو جاؤ کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ پاغل ہیں اللہ کا ذکر میں ایسے محب ہو کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ غیر کا تصفر دل سے نکال دو اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ اپنی پوری پرسنیلٹی سنبھال کہ اللہ کا ایسے ذکر کر رہے ہو جیسے کسی بہت آسان کر رہے ہو کہا نہیں دنیا کے تصفر سے پاک ہو کہ غیر کے تصفر سے پاک ہو کہ اپنے سب کچھ دنیا کی خبر نہ ہو یہاں تک کہ اپنی ذات کی خبر بھی نہ ہو اللہ کا ذکر میں گم ہو کہ اس انداز میں اللہ کا ذکر کرو اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں جنب میں ربانی ملے گا تمہیں وہ جنب ملے گا وہ قیبیت ملے گی جس کا تم تصفر بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ سلسلے آلیہ نقشبان میں روح کا سکون کے لیے کوئی اور وجہ نہیں بتائی جاتی بلکہ اللہ کا ذکر ہی بتایا جاتا ہے اللہ کا ذکر ہی روح کا سکون یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں مراقبے کی خاص تلقین کی جاتی ہے کہ اس سلسلے کا مرید مراقبہ کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنائے آج کے اس اشتماع سے یہ ارادہ کر جاؤ کہ مراقبہ اپنی زندگی کے روٹین کا حصہ بنانا ہے وہ کیا ہے دن کے کسی بھی ایک وقت کا انتخاب کر لو مسجد ہو وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر گھر کا کوئی ایسا کونہ ہو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کسی اور کا خبر نہیں ہے صوفیہ ہمارے بشایق سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت عمل کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کسی کے آگے واہ واہ ہو رہی ہے عمل میں اگر اخلاص چاہیے ہو تو کیا کرے کہاں عمل میں اخلاص چاہتے ہو تو اپنی نیکیوں کو لوگوں سے ایسے چھپانا شروع کرتے ہو جیسے لوگ اپنے گناہ چھپایا کرتے ہیں کوئی ایسا مقام ڈھونڈو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا تم کسی کے سامنے نہیں ہو اگر گھر کا کوئی ایسا کونہ ہو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بھی وقت ہو لیکن اگر وقت تحجد ہو تو کہا یہ بہترین ہے یہ وہ وقت ہے جس میں روزانہ اللہ قریب اپنے دست رحمت کو دراص فرماتا ہے اور سوال فرماتی ہے اللہ کی رحمت کہ ہے کوئی دن کا گناہ گار جو ہمارے دامن رحمت میں آنا چاہتا ہے ہم اس کو معاف بھی فرما دیں اور اپنے دامن رحمت میں لے رہیں یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے وقت تحجد ہو اس وقت انسان بستر سے جدا ہو اس وقت گھر کے کسی ایسے کونے میں چلا جائے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا پھر اپنے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے تصور کے سوا ہر تصور کو نکال دے اس وقت دنیا کی مانگ کے لیے نہیں کہ گاڑی مل جائے دھندہ مل جائے کاروبار بڑا ہو جائے گھر ایک سے چار ہو جائے نہیں اس وقت دنیا مانگنے کے لیے ذکر نہیں کرنا اس وقت اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے ذکر کرنا ہے اللہ کا خرم مانگنے کے لیے ذکر کرنا ہے اس وقت انسان دنیا کے تصور کو دل سے نکال کے اللہ کا ذکر کرے بس آنکھوں کا بند کر لے یہ تو ذکر خفی کا انداز بھی اسے سے لیکشونگ میں ہے کہ سانس اندر جائے تو سانس کر رہی ہے اللہ بار آئے تو ہو اندر جائے تو اللہ بار آئے تو ہو اس انداز میں انسان ذکر کرتا چلا جائے دنیا کے تصور سے پاک ہو کے حضرت امام ربانی برماتے ہیں جب یہ انداز تم اپناو کہ مرات بے کہ اللہ کے ذکر میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہاں سے وہاں پہنچاؤ گے کہ وہ منصر خود دیکھو گے خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مقا خسرو محمد شب میں میں فلبوت کشب جائے کہ فلبوت اس انداز بے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مسروب ہو جائے حضرت محلوانا عبد الرحمن جامی اسی مرات بے کی قیبیت اپنے مرید کو اس انداز میں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ ابھی اپنے مراکمے میں ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے ذکر کی قیبیت میں ہوتا ہے وہ تو اپنی چوج سے بھی اپنے آپ سے بھی بے خبر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کو ہاں سے اٹھا کے چل لمحات میں اس بلندی پہ رکھ دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی ایک اور بڑی عجیب مثال ہے ہمارے ہی سلسلے کے ایک عظیم شیخ ہے جن کو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا روحانی پیشوا مانا ہے حضرت با یزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ہمارے صدیقی سلسلے یہ نقشبندی سلسلے کا اصل نام سلسلہ صدیقیہ ہے یہ صدیقی سلسلہ اسی صدیقی سلسلے کے ایک عظیم شیخ ہے حضرت با یزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو خبر ملی لوگوں نے بتایا حضرت بلان جگہ پہ اس کا مقام ہے آپ جگہ چلو وہاں چلتے ہیں آپ وہاں گئے لوگ حیران کہ زمانے کا اتنا بڑا شیخ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیات کا لوگ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بڑکہ تماشا بھی ہم دروز دیکھتے ہیں لوگ اپنی منکبت خود کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اشار پڑھ کے اوہ بھائی اصل جو دکا ہے مرد مومن سے تقدید بدلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ذرا غور سے سندھو اپنی منعکب خود پڑھ کے ناچ بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے منعکب میں یہ شہر جوڑی بھی جا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر حضرت بھائی عزیز مستامی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے اس نے قیمت بتائی آپ نے اس کی قیمت ادا کرتا قیمت ادا کی تو کہا جاؤ غسل کر کے پاک لباس پہن کے صاف لباس پہن کے باپڑتا ہو کے یہاں آئی پاک لباس پہن کے باپڑتا ہو کے آئی آپ نے فرمایا اب یہاں کوئی صاف کپڑا بچھاؤ اس نے کپڑا بچھایا آپ نے فرمایا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اس نے کہا بابا جی یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے یہ کیا کام کروا رہے ہو آپ نے فرمایا میں تیری قیمت ادا کر چکا ہوں اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قیمت ادا ہو گئی تھی اس نے کپڑا بچھایا اور سجدہ ریز ہو گئی وہاں وہ سجدے میں گری یہاں بای عزید مستامی کی آدھگاہ آسمان کی جانب اٹھی کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میری طاقت میں تھا میں نے بدل دیا دل بدلنا تیرا کام ہے حضرت بای عزید مستامی کا یہ کہنا تھا اس عورت کو نصر توبیق تابع ملی بلکہ ایک لبہے میں اللہ تعالی نے اس فاہشہ عورت کو مقامِ ولائت میں پائز کر دیا نصر مقامِ ولائت میں پائز کیا بلکہ صوبیاء کہتے ہیں اس عورت کا یہ مقام ہوا کہ ساتھ پشتول تک اس کی نسل میں مادرزاد ولی پیدا ہوتے تھے یہ یہ معاملہ ہوتا ہے اس قوان کے بند کر آکھ اس مقام میں پہنچا دیا جدر کا بتو سمبر بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کا پیزان کما حق کو ہوا تا فرمائے پھر حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس سلسلے کی بنیاد اتباع سنت ہے اس سلسلے کی تمام تر ترقیقہ دار و مدار اتباع سنت میں ہے یعنی کوئی کہے کہ میں نے حضور کی سنت میں عمل نہیں کرنا لیکن اپنے سلسلے کے ساتھ توٹ کے محبت کر لے حضور کی سنت اور پہ عمل نہیں کرنا لیکن اپنے سلسلے کے ساتھ الفاظ کے ذریعے اظہار محبت کرتا رہے حضور کی سنت میں عمل نہیں کرنا لیکن باقی سارے عمل کرتا رہے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس کو سلسلے کی ترقی کچھ بھی نہیں ملے گی اس سلسلے کی ترقی کا تمام دار و مدار امام ربانی کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل میں ہے تباہ سنت میں کیونکہ امام ربانی برماتے ہیں پیری مریدی جو ہے ہمارے سلسلے میں پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے تو رسم نہیں ہے کہ باز انسان مرید ہو کے چلا جائے امام ربانی کہتے ہیں پیری مریدی پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے وہ کہا نہ مولالا روم نے کہ اپنے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے اڑنا سیکھو اپنے شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز کرو کسی نے پوچھا اللہ والے سے کہ حضرت لیہ بتائیے ہمارے شیخ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز کرنے کا مراد کیا ہے شیر میں تو سمجھا رہا ہے مطلب لیکن حقیقت میں اس کا مراد کیا ہے انشان اپنے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کیسے کرے گا کہا شیخ جیسے تباہ سنت کا درست دے رہا ہے ویسے تباہ سنت کر شیخ نے جو وظائب دیئے ہیں اور وظائب پہ عمل کر شیخ نے جو اللہ کا ذکر کی تلقیل کی ہے اس طرح اللہ کا ذکر کر شیخ نے جس طرح شریعت پر عمل کا سبق دیا ہے اس طرح شریعت پہ عمل کر یہ تو شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز کرے گا اگر تُو نے شیخ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا عمل تیرا ہوگا لیکن پر پرواز تیری نہیں پرواز تیرے شیخ کی گنی جائے گی اور پھر صرف شیخ کی نہیں یہ سلسلہ بیعت بڑا حسین سلسلہ ہے وہ پرواز صرف تمہارے ذاتی شیخ کی نہیں ہوگی اب میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں چلتے چلتے یہ ہاتھ حضرت خواجہ عبدالقریب کے ہاتھ میں پھر یہ ہاتھ ان کا نہیں ہے یہ جس بھی سلسلے سے تو مرید ہو ان کا ہاتھ میں نے تھاما انہوں نے خواجہ عبدالقریب کا ہاتھ دھاما خواجہ عبدالقریب نے حضرت امام ربالی مجددل فسانی کا ہاتھ دھاما مجددل فسانی نے شیخ پاکی پر اللہ کا ہاتھ دھاما چلتے چلتے یہ ہاتھ پہنچتا ہے حضرت شاہ نقشمند کے ہاتھ میں وہاں سے آگے جاتے یہ ہاتھ پہنچتا ہے عبدالخالی کشتبالی کے ہاتھ میں آگے چلتے چلتے اہلِ بیعت کا نامر ملتا ہے یہ ہاتھ پہنچتا ہے امام چاپرہ صادق کے ہاتھ میں پھر آگے چلتے ہوئے یہ ہاتھ پہنچتا ہے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں پھر یہ ہاتھ پہنچتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور بات یہی نہیں رہتی جب مصطفیٰ کے ہاتھ کے بارے آئے اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے تمہیں کیا پتا یہ ہاتھ پیر کا ہاتھ نہیں ہوتا دیکھ لے کہ پیر کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں فیض کا چچوان سال کے ہاتھ میں آ جاتا کہا لیکن یہ پیر مریدی جو ہے یہ کلہ چپے کا نام نہیں ہے کہ کوئی بڑا چپہ پیل لے اور سولا مند کی دستار بات لے تو وہ اتنا بڑا شیخ ہے حضرت امام ربانی نے کہا دستار کی حصیت ہے اور شجرے کی حصیت ہے لیکن شجرے کے برکت تب ہوگی جب دیکھا جائے گا جن کا شجرہ سنا رہا ہے ان کا ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے اور ہر صاحب دستار معزز نہیں گنا جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا جن کی دستار پہنی ہے ان کے رستے پہ تبلیغ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ان کے رستے پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر ہے تو قابل تقلید ہوگا ورنہ قابل تقلید نہیں گنا جائے گا اللہ اکبر حرد امام ربانی مجدد الفیسانی برماتے کہ مرید ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے آج آپ نے ہم نے بھی دیکھے ہیں انسر لو ابھی پیر سے مرید تو ہو گئے لیکن پیر کا پیزان نہیں ملا شیخ کا پیزان نہیں مل رہا یار بیعت ہوئے تو زمانہ گزر گیا لیکن شیخ کا پیزان نہیں ملا اس سے پوچھو پہلے یہ بتاؤ کہ شیخ سے جو دوادے کیے تھے بیعت میں وہ پورے کیے شیخ نے جو ذکر الہی کی تلقیر کی تھی اس طرح ذکر کیا شیخ نے جو تباہ سنت کی تلقیر کی تھی کیا اس طرح تباہ سنت کی کیا شیخ کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کیا صحبت مرشد کے باعث اللہ کے قرب آنے کی کوشش کی اگر ان میں سے کچھ نہیں کیا بتا نا کہ بھائی قیمت دیا بغیر سودا نہیں ملتا قیمت یہ ہے کہ وہ عمل کرو جو شیخ عمل کرنے کو کہہ رہا ہے اس طرح اللہ سے محبت کرو جس طرح شیخ محبت کرنے کو کہہ رہا ہے اس طرح تباہ سنت کرو جس طرح شیخ تباہ سنت کا حکم دے رہا ہے یہ عمل کرنا تمہارا کام ہے پھر پروان دیکھو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے پہلے وہ کام تو کرو جو شیخ کرنے کو کہہ رہا ہے پہلے ویسے عمل تو کرو حضرت امام ربانی نے برمائے کوئی بھی شیخ جب تربیت کرے یا کوئی بھی مرید اگر شیخ کے پاس بیٹھے تو یہ تین چیزیں دہر میں رکھیں جن بار شریعت میں عمل کی بنیاد ہوگی سب سے پہلے علم شیخ علم سکھائے گا جب تک علم نہ ہوگا تو عمل کیسے کرے گا سمجھا رہی ہے اور جس شیخ صاحب کو خود ہی دین کے بارے میں کچھ نہیں بتا ہوگا مثال کے طور پر یہ موبائل ساؤنڈ سسٹم کی کمپنی ہو یہ مجھے برینڈ امبیسٹر بنا دے چلے تصویریں لگانے کی حد تک تو کام چل جائے لیکن وہ کہے کہ کام کے بارے میں تو میں نے تو اس کا ستیہ ناس کر دینا نا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس کی مارکیٹنگ تب ہی کر سکتا ہوں جب مجھے اس کے بارے میں پتا ہوگا جب اس کے بارے میں علم ہوگا ایک شیخ طریقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا چلا جائے جس کو اللہ کے بارے میں پتا ہی نہیں جس کو شریعت کے بارے میں پتا ہی نہیں جس کو دین کے بارے میں پتا ہی نہیں وہ شیخ طریقت اور رہنوائی طریقت کیسے بن سکتا ہے آج رہبر شریعت کا لقب تو ہولڈ سیل پہ نقیب محبل جو ہے وہ لوگوں پہ دے دیا کرتے ہیں جو ہوتے ہیں اکثر لیکن ان سے پوچھو کہ کیا رہبر شریعت کو وضوح کے پرائنس کا بھی پتا ہو کیا رہبر شریعت کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی پتا ہو کیا رہبر شریعت کو شریعت کے بنیادی مسائل بھی پتا ہوں گے کیا رہبر شریعت کا چہرہ دیکھ کے بھی شریعت اندر آتی ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے بھائی کوئی اور دھدہ کر دو دین کو بیچنا کوئی اچھا کام نہیں ہے اب سمجھا رہی ہے یا نہیں ہے حضرت امام ربانی برماتے ہیں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ شیخ طریقت لوگوں کو علم سکھائے پھر اس پر عمل کرنا سکھائے اور عمل کے بعد لوگوں کو اخلاص کا درست دے اور اخلاص سکھائے کہا یہ شیخ طریقت کے ذمہ داری ہے جو شیخ طریقت ادا کرتا ہے پھر حضرت شیخ اقاض عبدالکریم رحمت اللہ علیہ برماتے ہیں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے لیٹرن نمحات کے لیے حضرت عقاض عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے گیانا استلاحات نقل برماتے ہیں اس کو استلاحات نقشبندیا کہا جاتا ہے جن میں سے تین منقل ہیں حضرت السید بھاوتید نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور باقی آٹھ حضرت عبدالخالق اجدبانی رحمت اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمائے اور ان تمام کو نقل کر رہے ہیں ہدایت الانسان میں حضرت عقاض عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سلسلے کے مرید کے لیے ضروری ہے کہ ہوش دردب اس سے مراد کیا ہے حضرت عقاض عبدالکریم فرماتے ہیں کہ جو اس سلسلے کا مرید ہے وہ اپنی ایک سانس پہ غور کریں ایک ایک سانس میں ایک سانس لے اگلی سانس لینے سے پہلے بھی یہ سوچیں کہ میں نے ان دو سانسوں کے درمیان کہیں اللہ کو نراض تو نہیں کر دیا کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ جس سے میرا رب مجھ سے نراض ہو گیا ایک ایک لمحہ یہ توجہ رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک ایک لمحہ یہ توجہ رکھے کہیں میں اللہ کو نراض نہ کر بیٹھوں کہا حضرت ہر وقت ایک توجہ کیسے ہو سکتی ہے کہا چلتے میں بھی تو آنکھیں کھول کر رکھتے ہو ایک ایک لمحہ دہان رکھتے ہو کہ کہیں گر نہ جاؤ کہا جب جسم کا اتنا خیال ہے تو کیا ایمان کا اتنا خیال نہیں ہونا چاہیے ہر وقت تمہیں اپنی ایمان کی فکر ہونی چاہیے ہر وقت اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کو یاد اس انداز میں رکھنا ہے کہ ایک ایک لمحہ تمہیں یہ فکر ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے نراض نہ ہو جائے کہیں اللہ نراض نہ ہو جائے ایک ایک لمحہ تمہیں اللہ کے رضا کے فکر ہو پھر حضرت خیز عبدالکریم فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ انسان ہوش در دم یہ خیال لکھے کہ کہیں میرے رب مجھ سے نراز نہ ہو جائے اپنی ہر سانس کے دوران انسان کو یہ یاد رہے یہ جب ہمارے شیخ کہہ دے نا ہاتھوں سے کام کرو زبان سے باتیں کرو لیکن دل اور خیال کو ذکر میں مصروف رکھو یہ دل اور خیال کو ذکر میں مصروف رکھنا یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ خیال کرے کہ اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے پھر کہاں کے اگلی منزل کیا ہے نظر بر قدر کہ انسان چلتے ہوئے نظر پشتے پاہ پر رکھے نظر کو نیچہ رکھے بات لکھاہیاں نہ کرے کیونکہ حضرت خیز عبدالکریم حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے برمایا کہ جو نامحرم عورتوں کو دیکھ کے لذت لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے اللہ اس سے عبادت کی لذت لے لیتا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام اپنے ازواج سے فرمائے اپنے شہدادیوں سے فرمائے مومنین کی عورتوں سے فرمائے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چاہ دیں جب گھروں سے باہر نکلتی کہاں کے نظر کو نیچہ رکھو حضرت خیز عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک جو شیطان کا وار ہے وہ انسان کی آنکھ پہ ہوتا ہے کیونکہ باقی ازاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی چیز کے ذات پسکہ کیا جائے لیکن رضی قیاد عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں آنکھ کتنا خطرناک تیر ہے شیطان کا یہ دور سے بھی اپنا کام دکھا دیتا ہے اور کام شعور نظر سے ہوتا ہے آنکھ دیکھتی ہے آنکھ کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ سے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے آنکھ جو ہے وہ دل کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے یہی جس طرح حضور نے فرمایا نا انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے یعنی نہ مہرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے نہ مہرم عورتوں سے پوش کلامی کرنا باتیں کرنا یہ کانوں کا زنا ہے باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے کہا یہی چھوٹے گناہ ہیں دن کے پر شرمگاہ تصدیق کیا کرتی سب سے پہلے کہا ضروری ہے حضرت خاز عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے کہ جب کام ہی آنکھ سے شروع ہوتا ہے تو اسی کو سمان لو اسی کو نہیں جانا رکھ لو اور پھر کہا اس سے ایک مراد یہ بھی ہے نظر پر قدم رسول اللہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے قدمہ پہ نظر رکھو رسول اللہ علیہ السلام کے نقشہ قدم کا فالو پھر حضرت خاز عبدالکریم فرماتے ہیں اس سلطرے کے لئے جو تیسری اسطلاحات نقشمدیہ میں سے تیسری اسطلاح آپ تکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں سفر دل بطر اپنے وطن کے جانب سفر کرو ایک تو اس سے مراد مقدس سفر ہے آرمین شریفین کا سفر ہے لیکن حضرت خاز عبدالکریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سب باطری معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی جانب سفر کروائے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد حیات جاننے کی کوشش کرو جیسے اللہ قریب نے قرآن قریب میں ارشاد پروائے ہیں کہ ہم نے جن لوگ اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے تقلیق پروائے ہیں کہا اپنی حیات کا مقصد جانو تم جن چیزوں کی فکر میں پڑے ہو یہ تمہاری فکر نہیں ہے روٹی کیا کھاؤں گا کھانا کیسے کھاؤں گا یہ رزق دینے کا فیستہ تو اللہ کا ہے تم نے حلال ذریعہ سے محنت کر رہی ہیں تا اللہ نے پرمانا ہے کہا تمہاری فکر یہ ہے کہ تم اپنے تقلیق کے مقصد کی طرف گوھر کرو تمہاری تقلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کر رہا ہے نقل عبادت تو چلو نقل عبادت ہے کیا فرائض بھی پورے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہیں اپنی تقلیق کے مقصد کی طرف گوھر کرو پھر آپ فرماتے ہیں ایک قدم آگے جاؤ زندگی کا مقصد عبادت ہے وہ پہلے حاصل کرو پھر دیکھو کہ عبادت کا مقصد کیا ہے عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے آپ کوئی نماز مر رہا ہے سجدے کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ وصول دنیا دنیا مل جائے دنیا کا کاروبار اچھا ہو جائے دنیا میں نام اچھا ہو جائے گاڑیاں ایک سے چار ہو جائیں مکان کرائے سے اپنا ہو جائے پھر ایک سے چھے ہو جائے بس اس لئے اللہ کی عبادت کرنی ہے کہاں نہیں عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مل جائے اگر اللہ کی عبادت کرو تو اس وجہ سے کرو کہ اللہ کا خرب مل جائے ورنہ اگر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف وہ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی خوف اور لالچ میں بھی نہ کرو جہنم کا خوف رکھنا بھی ضروری ہے جنت کی خواہش کرنا بھی ضروری ہے لیکن اگر کوئی صرف کسی خواہش اور خوف کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو حضرت امام غزالی نے نقل کیا کہ اللہ نے زبور میں سوال کیا تھا کہ اگر میں جھجنت کو نہ بناتا تو کیا میں محبت کے لائق نہیں تھا اگر میں جہنم کو نہ بناتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہیں تھا اگر کوئی میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے کوئی میرے سے تعلق بنانا چاہتا ہے تو خالص سطل میری قاتل اور میرا قرب حاصل کرنے کے لئے اس تعلق کو بنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تقلیق کے مقصد کے طرف غور کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یعنی ان اولیاء اللہ کے امنام تو لیتے ہیں اب یہاں پر ہم حضرت خاض عبدالقریب رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے مرید بیٹھے ہیں ہمارے شیخ قامل کے سائے میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی صیرت صرف سن کے باب آ کر کے سبحان اللہ کہہ کہ چلے جانے والے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ عمل کرنے کے لئے ہوتی ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لئے ہوتی ہے حضرت خاض عبدالقریب رحمت اللہ علیہ جہاں بعض کے ذریعے لوگوں کی تربیہ ترمایہ کرتے وہاں آنے والا آپ کا عمل دیکھتا اکثر سیدپور کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا کرتے ساری ساری رات جب عدگاہ میں موجود ہوتے سارا دن تبلیغ پرماتے لوگوں کا واضح و نصیت کرماتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مزار شریف کے سامنے جو عبادت خانہ ہے وہاں گزارا کرتے ہر روز پیرانہ سالی میں بھی آپ کی یہ عادت تھی آپ کی صیرت تھی قطب میں موجود ہے پیرانہ سالی میں بھی سلک بڑھاپے میں بھی آپ کی یہ عادت تھی ہر روز رات کو دو رکھتوں میں پورا قرآن سنا کرتے تھے فجر کے بعد مراقبہ پرمایا کرتے تھے مردین کو ساتھ لے کے مراقبہ پرمایا کرتے تھے یہ عمال جو ہے یہ جو ان بزرگان دین کی صیرت ہے یہ صرف سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کہ ختم کر دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی اپنانے کے لیے آخری اسطلاح سن لیجئے باقی تفصیل سے انشاءاللہ آگے مزید بیان ہوتی رہیں گی اس وقت کے لیے آخری سن لیجئے حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ وسلم پھر اس سلسلے کے لیے ایک اسطلاح یہ ہے خلوت در انجمن وہ کہا جنہیں کہ ہمیں حضرت ہیں ان کے گرد تو ہر وقت ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا وہ خلوت کا وقت کب ملتا ہوگا حیرت خاض عبدالکریم برماتے ہیں کہ حضرت عبدالقالق اشدوانی نے کہا اس سلسلے کی یہ شان ہے کہ خلوت درنجمن انسان لاکھوں لوگوں میں بھی ہو تو دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہوئی حیرت ابو سعید سے کسی نے کہانا کہ حضرت اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہے آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے کہا حضرت ہوا میں اڑتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے کہا حضرت ایک اور ولی کی کہانی سنیں وہ پانی پہ چلا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو متخ بھی چلتی ہے کہا حضرت ایک اور ولی کی کہانی سنیں وہ ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے اس نے کہا حضرت پر ولی کون ہے آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے لوگوں میں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھے اور جو اس کے قریب ہو وہ اس کے دل کو اللہ کے قریب کر دیں اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے حضرت بہاوتی نقشمن سید بہاوتی نقشمن رحمت اللہ علیہ اس خلوطہ رنجمن کو بڑا خوب سمجھاتے ہیں کہا میں مقاہ میں گیا حج سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دو لوگوں کو دیکھا ایک کو بلند حمد دیکھا اور ایک کو پست حمد دیکھا اپنے مردین کو بتا رہے ہیں کہا ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ قعبے کے غلاب سے لپٹا ہے ملتظم کے پاس رہا اور رو رہا ہے اور دوسرا منا میں پچاس ہزار کی خرید و پروخت کر رہا ہے آپ نے فرمایا سمجھ گئے بلند حمد کون ہے ہر پست حمد کون مرید نے کہا بلکل عزت جو منا میں ہے اور خرید و پروخت کر رہا ہے شاپنگ کر رہا ہے وہ پست حمد ہے اور جو قعبے کے دروازے سے لپٹ کر رہا ہے وہ بلند حمد ہے آپ نے فرمایا نہیں بات اس کے برقش دی میں نے دیکھا جو خرید و پروخت کر رہا ہے وہ بلند حمد ہے اور جو قعبے کے دروازے سے لپٹ کر رہا ہے وہ پستعمت ہے لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے آپ نے فرمایا جو قابعہ کے دروازے سے لپٹ کے رو رہا ہے لوگوں کی نظر اس کے جسم پہ تھی میری نظر اس کے دل پہ تھی جتنا وقت وہ قابعہ کے دیوار کے ساتھ لپٹا رہا ایک لمحہ بھی اس نے اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا سارا وقت دنیا مانگتا رہا کہاں میں نے دیکھا کتنا پستعمت اتنے پلن مقام پہ بھی آکے اس کا دنیا کی پڑی ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو بزار میں شاپنگ کرتا ہے جس کو دیکھا لوگوں کی نظر اس کے دھندے پہ تھی اس کی خرید و پروخت نہ تھی میری نظر اس کے دل پہ تھی آپ فرمادہ میں کافی دیر کھڑا ہو کہ اس کا دل دیکھتا رہا جتنی دیر وہ بزار میں خرید و پروخت کرتا رہا ایک لمحہ بھی اس کی توجہ اللہ سے نہیں ہوتی ایک لمحہ بھی اس کا دل اللہ سے قابل نہیں ہوا ایک ایک لمحہ اس کو یہ قیال تھا کہ ہی میرا رب مچہ نراز نہ ہو جائے آپ نے بروہ ہے اس لیے میں اس تیجے میں پہنچا کہ وہ قابل کے دروازے پہ ہو کبھی پسٹ امت تھا اور وہ بزار میں ہو کبھی بلند حمد کے نہ جائے کہاں بات ظاہر کی نہیں ہوتی بات دل کی ہوتی ہے اگر انسان قابل کے دروازے سے لکھتا ہوا ہے لیکن دل میں دنیا ہے تو وہ پسٹ امت ہے اور اگر انسان بزار میں دکان میں مال بیچ رہا ہے لیکن دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ بزار میں بلند حمد کے نہ جائے کہاں یہ اس کو کہا جاتا ہے خلوطہ رنجمن کہاں نا کہ ہاتھ باکار دل بایار یہ ہاتھ انسان کے کام کی طرف رہے لیکن دل اللہ کی طرف رہے اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اس کو اہل تصفف سے وبستہ ہونے والا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر سے وبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے نماز جمعہ سے پہلے الحمدللہ ہمارے شہر قامل کے ارشادات کو بھی تفصیل سے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ یہاں کہا اور سنا اس ور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بہت غریبی دوست فروح حبیب صاحب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے چودری سعید صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت سے سمحفل پینقات کرتے ہیں قبول فرمائے حافظ نواز صاحب اور جتنے سنگی پہستاباد میں ماشاءاللہ بے مثال خدمات سر انجام دے رہے ہیں بے مثال خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سنگیوں کو جو ہے اس پر عجر عظیم اطا فرمائے اور توفیقات خیر میں برطت اطا فرمائے سعید صاحب ان کے اپنے بھائی زفر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا فضل فرمائے ماشاءاللہ یہ نوری صاحب ہیں فیصل صاحب ہیں یہ بھی بڑا اچھا پردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے آپ جو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اعداد سر انگی یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی جو برقات ہیں وہ اس انداز میں اطا فرمائے کہ عمل ویسا اپنانے کی تحفیق حطا فرمائے جیسا ہمارے مشایخ نے درس دیا ہے یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامہ سب سے ضروری یہ ہے جو میں نبی بات کی آپ ناچریف کا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ناچریف پہلے بڑے اچھے انداز میں پڑھ لی گئے میں نے اسی لئے کہا کہ آج آپ کیونکہ زنگیت اکٹھے ہیں ہم سارے تو کچھ ایسی باتیں کر لیں جو ضروری ہیں آگے بڑھنے کی خاطر آگے سفر کرنے کی خاطر ان محافل کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور جذباتی باتیں کر دیتے ہیں محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ سیکھے اس لئے میں نے ہمارے مشایخ میں حضرت خاز عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے جو اس سلسلے کے مرید کوئی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے بنیادی اصول جو بیان کیے میں نے وہ آپ کے آگے اس لئے بیان کیے تاکہ ہمیں اس سفر میں اور اس قربت میں آسانی من سکے کیونکہ اللہ کا قرب ہو کچھ بھی چیز ہو رستہ ایک ہے جو میں نے خود میں بھی آیت علاویت کینا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فتح بھی انہیں احببکم اللہ حضور کی تباہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آخر میں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان اطاف کرنا ہے فیصل آباد والوں الحمدللہ فیصل آباد میں آتیے ہزاروں کا اجتماع ہے ایک بات یاد رکھیے گا یہ ملک اس وقت بہت سے خطرات کا سامنا کر رہا ہے اس ملک کو دہشت دردی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اس دہشت دردی کے خلاف جنگ میں ہم جس طرح ہم نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہم اس وقت بھی اس دہشت دردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کو یہ یقیت دلاتے ہیں کہ دہشت درد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دہشت درد کا تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو افواج پاکستان ان دہشت دردوں سے ان ملعونوں سے لپٹنے کے لئے ججنے اقدام اٹھائے گی یا رسول اللہ کہنے والے اس خاشانہ بشانہ افواج پاکستان کے ساتھ ہوں گی میں چاہتا ہوں یہ ہزاروں کا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف اس دہشت گردی کی جنگ میں اس دہشت گردی سے اس ملک کو اس دھرتی کو پاک کرنے کی خاطر جتنے اقدام اٹھائے گی تآونو علی البرر والتخوہ وَلَا تآونو علی العسم والدوان کے قرآنی اصول کے مطابق ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر یہ یاد رکھیے اس ملک کی بقاق ازامن ہیں افواج پاکستان کبھی بھی ایسی بولی نہ بولے اور کبھی بھی ایسی بولی بولنے والا چاہے کوئی بھی ہو اس کی حوصلہ افضائی مت کرے اس کا ساتھ مت دیں کسی اعتبار سے بھی جو اس ملک کے چوکی دار اور اس ملک کے محافظ اور اس ملک کی سرحدوں پر بھی پہرہ دینے والے اور اس ملک میں داخلی صورتحال میں بھی کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو پوری قوم کا جو امیدوں کا مرکز ہوتا ہے وہ افواج پاکستان ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے والوں یہ یاد رکھنا ہے اگر کوئی بھی افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان ملکوں کی جانا جا کے حالت دیکھیں جن کے پاس پوج نہیں ہے جن ملکوں کی پوج نہیں ہے کبھی بھی ایسے لوگوں کا اوصلہ اوزائی نہ کرو ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو ہاں سیاسی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ہر کوئی آزاد ہے اپنی رائے جو قائم کرنا چاہے لیکن افواج پاکستان اس ملک کی بقاہ کا زامر ہے اور پاکستان کی جو پوج ہے یہ تو صرف پاکستان کی پوج نہیں ہے یہ اسلام کی پوج ہے پورا عالم اکبر اگر گھبراتا ہے عالم اکبر سے مرادر ہے وہ لوگ ہیں اسلام جو اسلام کے خلاف کو سازش کرنا چاہتے ہیں یا اسلام سے ٹکرانا چاہتے ہیں اگر وہ گھبراتے ہیں تو ایسے پاج پاکستان اس مہادر پوج سے گھبراتے ہیں تو یقینا خیر کے کام میں بھلائی کے کام میں امت مسلمہ کی سربلندی کی نیت جس میں ہو اور پاکستان کی عفاظت کی نیت جس کام میں ہو ہر اس کام میں ساتھ دینا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمخ حلال اور وفادار رہنے کی توفیقاتا فرمائے دو جنوری کو انشاءاللہ عیدگا شریف میں حضرت خاجہ خاجگان مفتی اشلا شیخ الحدیث عالم شریعت ولی قامل حضرت خاجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ یوم آپ کی عرص کی تقریب کا سلسلہ ہوگا جس میں انشاءاللہ صبح کے وقت ایک عظیم و شان کیونکہ اس کے دو دن بعد بلکہ ایک دن بعد یوم ہے تو ابزلی یا تسیدنا صدیقی اکبر کانفرنس کا انخواد ہوگا کیونکہ سلسلہ بھی نقشمندی ہے ہمارے شیخ کا ساری تعلیمات الحمدللہ مشایخ نقشمند کی تعلیمات پر ہیں تو میں آپ سب کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں کہ دو جنوری کو آپ سب نے تشریف لانا ہے آج ہم آپ کے پاس آئے فیصل آباد میں دو جنوری کو آپ نے عید کا شریف میں ہمارے پاس آنا ہے اور ہمارے ساتھ شریف ہو کر مل کر اس محفل میں جو جس کو نسبت حضرت خواج عبد الرحمن سے بھی ہوگی اور ہمارے شیخ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی ہوگی اس محفل میں آ کر وہاں نازل ہونے والی برقات سے اپنے دامن کو بھرنا ہے تو دو جنوری انشاءاللہ آپ سب اپنے دل پر نوٹ کر لیں حضرت خواج عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ وآلہ کے موقع پر آپ نے اید کا شریف آگے صبح کے وقت اس عزیم و شان محفل میں شریک ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام سے تا دم آخر بھی مبستہ رہنے کی کافی قطعہ فرمائے قبر میں بھی حضور کی پہچانہ تا فرمائے اور قیامت کے دن بھی حضور کے جھٹے تلے اٹھائے اللہ تعالیٰ سے اگر میری مختبوں میں میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو سب کے دل سے اللہ کی بارگاہ توقع کرتا ازانِ اثر سے پہلے میرے شیخ قامل کا حکم ہے کہ چند اشعار جو ہے وہ پڑھ لیے جائے اور پھر انشاءاللہ نمازِ اثر جو ہے وہ ہم باجمات ادا کرے دعا بھی ہو اور نمازِ اثر باجمات ادا کرے کیونکہ پورا جو بیان تھا جو آپ نے سمات کیا اس کا مراد یہی دیتا جہدر اتخاذ عبدالقریب رحمت اللہ علیہ ہر بات پہ یہ بتا رہے ہیں اگر اس سلسلے کی کسی قسم کی بھی ترقی چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ کی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کے بارے میں آتا ہے نا کوئی وظیفہ بانگنے آتا تو آپ پوچھیں نماز پڑھتے ہو اگر وہ نماز پڑھتا ہوتا تو اس کو کوئی وظیفہ بتاتے اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا تو کہتے کیا بھائی جب فرض ہی نہیں ادا کر رہے تو پھر یہ وظیفے بغیرہ سے تمہیں کیا امید ہے یہ وظائف تمہارے تب کام آئیں گے یا یہ نفلی عبادت ہو یا یہ معاپل ذکر ہو یا کچھ بھی ہو یہ تمہارے کام تب آئے گا جب فرض کر پڑھو گے نماز نہیں پڑھی سارا دن یا ساری رات میں پھر میں گزار دی تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم میں پھر نماز بھی جو ہے وہ باجمات ادا کرنی ہے چند اشعار میرے ساتھ جو ہے میرے شیخ قامل کا جو حکم ہے اس کے مطابق میرے ساتھ پڑھ لی دیں تیرگی میں اوچالا ہمارے نبی روشہ دیر قام آلا ہمارے نبی روشہ دیر قام آلا میری مجمع پر نظر ہوتی ہے مجھے نات کے اشارے کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا خطر رونا پوری تقریر دیرے تو سننی ہے جنہی میں کتی ہے تھللے لے کہ میں کی بیان کیتا ہے غیب دا کم لی کیا بات کیا بات ہمارے نبی روشہ دیر قام آلا سارے گونہ ہے سارے گونہ ہے بس کس کا عقیدہ ہے بس کس کا عقیدہ ہے خطر روشہ دیر قام آلا کم لی کم لی روشہ دیر قام آلا ہارے نبی روشہ دیر قام آلا 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم